سائل کہتا ہے کہ قبر پرستوں کو قبر پرستی سے کیسے روکا جا سکتا ہے توحید کی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کو اپناتے ہوئے میٹھے اور پیارے انداز میں توحید کی دعوت اللہ مالی کا تعارف وہ ہمارے پاس طریقہ ہے لوگوں کو توحید کی طرح بلائیں گے ان مردوں کی بے بسی کلام الہی کی آیات کی روشنی میں ان کو سنائیں گے کہ بھائی یہ فوت ہو گئے یہ مردہ ہیں یہ اپنی قبر میں دفن ہو گئے ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے اموات ان غیر احیاء یہ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں ان کو پکارنا ان کے بس میں نہیں ہے وہ کسی کہنے والے نے بڑے اچھی بات کی کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے مندر میں گئی تو سامنے دو شیر کھڑے تھے تو وہ ڈرگی کے ماں میں اندر نہیں جا سکتی یہ شیر ہیں تو انہوں کا بیٹا پاگل ہو گئی ہے یہ تو پتھر کے شیر ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آگے چلتی ہوں تھوڑی سی اور آگے گئی تو آگے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے کھڑی ہے وہ گاڑ درگی ماں جان یہ تو گائے کھڑی ہے مجھے کاٹ لگی کہا پاگل ہوگی یہ پتھر کی گائے ہے کچھ نہیں کر سکتی کہا اچھا ٹھیک ہے میں آگے چلتی ہوں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور آگے جا کر ہوت رکھا ہوا تھا سنم مندر کے اندر اس کے سامنے جھکی اور اس سے رونا پٹنا شروع کیا مانگنا شروع کیا تو بیٹی پڑی لکھی تھی کہا ماں اگر وہ پتھر کے شیر مجھے کچھ نہیں کر سکے یہ پتھر کی گائے کچھ نہ کر سکیں تو یہ پتھر کی مورتی میرے لئے کیا کر سکتی ہے تو قبروں پہ جھکنے مالوں کو سنائیے پیارے بھائی یہ پتھر کی ڈھیری ہے یہ مورتی ہے تم نے اس کو لمبا ڈال کے پوجھنا شروع کیا با ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سب کچھ تو اللہ خالق و مالک کے اختیار پہ ہے یہ غیرت اللہ کی توحید کی ان کے دل میں پیدا کیجئے کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا بابا جی نے پیر جی نے شاہ جی نے یا اللہ نے ماں کے پیٹ میں نو مہینے تمہارے رزق کا بندوست کون کرتا رہا یہ مورتا یا اللہ خالق و مالک تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر کون لے کر آیا ماں کی چھاکیوں پر دودھ کس نے چلایا تمہیں چلنا بولنا کھانا پینا رونا چوسنا یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہوئی ہے اللہ مالک کے علاوہ اگر نہیں ہے یہ سب کام اللہ نے کیے وہ رب ہیں یہ رب ہونے کے دلائل ہیں تو پھر رب ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے رب ہی اس قابل ہوتا ہے کہ رب کو پوجا جائے رب کی مخلوق کو نہ پوجا جائے اللہ کی عبادت کرو اللہ کی مخلوق کی عبادت نہ کرو یہ پیر صاحب اللہ کی مخلوق ہے یہ بابا جی اللہ کی مخلوق ہے یہ شاہ جی اللہ کی مخلوق ہے یہ مرتا اللہ کی مخلوق ہے یہ زندہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ اس کا خالق ہے تو خالق کو پوجیے مخلوق کو نہ پوجیے یہ تو جہالت کی انتہا ہے کہ انسان مخلوق کو پوجتا ہے ابھی چند دن پہلے کلپ مجھ دیکھنے کا موقع ملا ہندو کے ہاں انڈیا میں ایک بندر بیٹھا ہے اور ہندو آ رہے ہیں اور اس بندر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اس کے پاؤں میں اپنے سر رکھ رہے ہیں جب شرک داخل ہوتا ہے تو انسان اس حد تک زلیل ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں رکھ کر میں ایک بات کہوں گا کہ وہ بندر کی جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے اس جانور کے اندر غیرت نظر آئی کہ اس نے مرد آ رہے ہیں تو بندر دونوں ہاتھوں سے ان کے سر پہ پیار کر رہا ہے ہاتھ پھیر رہا ہے اشیر بات دے رہا ہے لیکن ایک عورت آئی اور اس نے اس بندر کے پاؤں میں سر رکھا تو بندر نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اس عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا تو میں نے کہا سبحان اللہ یہ اللہ خالق مالک کی مخلوق ہے یہ بندر اللہ کی مخلوق ہے اس کے دل میں بھی اتنی غیرت ہے کہ یہ عورت ہے اور میں نے نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگانا یہ بندر تو ان قبر پرست پیروں سے اچھا ہے جو عورتوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں وہ لال کپڑوں والا بابا جی پیروں کو اپنے گلے لگاتا ہے ان کو بوسے دیتا ہے ان کے خامدوں کے سامنے اور برگ کے برہنا کرنے کے بعد اپنے حجرے کے پیچھے بنے ویک طلاب کے اندر نہلاتا بھی ہے جہاں ٹی وی کی ایک ٹیم پہنچ کر اس کو گرفتار بھی کروا دیتی ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے کلمہ یاد ہے تو اسے صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہا جاتا پولیس حافظہ کہتا ہے پڑھو کلمہ لا الہ جب وہ رک جاتا ہے تو بابا بھی رک جاتا ہے کہ مجھ تو اگلا جملہ نہیں آتا وہ لا الہ الا اللہ نہیں جانتا لیکن ایک پیری فقیری کا دربار کاروار بنا کر اس نے انسانیت کو کیسے گمراہ کیا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اپنی دیویوں کو لے جا کے پیر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں پیر ان کے ساتھ گلے ملتا ہے پیر ان کو پیار کرتا ہے پیر ان کی پشتوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے ان کو تعویز دیتا ہے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہہ کر کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں آکے اتنے دن گزارو اور تمہیں اولاد ہو جائے گی ان کی عزتوں سے کھلوار کرتا ہے ان قبر پرست پیروں سے مجھے وہ بندر کے اندر غیرت زیادہ نظر آئی کہ جس نے عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک لیا صرف مردوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بھائیو ان کو سمجھاؤ کہ یہ جانور ہیں یہ مخلوق ہیں یہ تم جیسے انسان ہیں ان کی پوجا نہ کرو اس خالق کو پوجو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور آج اللہ کی قسم جتنی شدت دعوت توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے شاید کسی اور مسئلے پہ اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ شرط اس طرح پھیل رہا ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک کلک دکھایا تھا کانپور کے اندر ایک قبر کے اوپر کعبہ کعبے کی بلڈنگ بنا کر دو نمبر جائلی کعبہ بنا کر اس کی پوجا کی جا رہی ہے کانپور میں اور ابھی چند دنوں پہلے ہمیں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ملی جو بریلی کے کسی ایک گاؤں کی ہے وہاں سے تین سو کلومیٹر دور ہے کانپور تو انہوں نے وہاں پر ایک جھنڈا نصب کر لیا جس کی نسبت اپنے پیر صاحب کی طرف جوڑ دی اور اس جھنڈے کا تواب شروع ہو گیا پہلے پیر کی قبر کا تواب ہوتا تھا اس پہ کارا بنا کر اب اس نے کہا جی یہ دور ہے چلو نئی دکان کھول لیتے ہیں نیا کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو ایک جھنڈا اس پیر شاہ مدار دم مدار کی طرف منصوب کیا اور جھنڈا دار دیا اور اس کا تواب شروع کر دیا اہلِ تحید نوجوانوں یہ وقت اپنے جذبات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی زبان کو اپنی قلم کو اپنے مال ہر طرح سے اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت ہے لا الہ الا اللہ کے لیے قولو لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے